بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آمین حضرت سیدنا علی المرتضی کا علمی مقام و مرتبہ ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی، فوقیت اور صلاحیت تمام اولین، آخرین میں ممتاز اور منفرد تھی قدرت نے انہیں اکل کی اس قدر عرف و آلہ صلاحیتوں سے نمازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے قریب پچیدہ اور لاحل سنجھ جاتے تھے انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے صحابہ کرام ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے جو کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے تو ان کے حل کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہ ہوں حضرت سعید بن المصیب بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لئے ابو الحسن علی بن طالب نہ ہوں فضائل صحابہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر بار ہر مسئلے کا مشورہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو الحسن کئی مرتبہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم غائب ہوتے تھے اور کبھی ہم موجود ہوتے اور آپ غیر حاضر تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ آپ کو معلوم ہیں وہ تین باتیں کیا ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درافت کیا پہلا سوال ایک آدمی کو ایک سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی خیر کی بات نہیں دیکھی ہوتی اور ایک آدمی کو دوسرے سے دوری ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی بری بات نہیں دیکھی ہوتی اس کی کیا وجہ ہے دوسرا سوال آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے کبھی اسے بھول جاتا ہے اور کبھی یاد آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے تیسرا سوال آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا اس کی کیا وجہ ہے ناظرین یہ وہ تین سوال تھے جو حضرت عمر نے حضرت علی سے پوچھے تھے تو آپ نے ان سوالوں کے کیا جواب دیئے یہ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیے جائیں گے ناظرین راہِ عزت اور رفت جب ابو عبیدہ بن جرحان نکل شام میں تھے تو حضرت عمر وہاں تشریف لائے حضرت عمر کے ساتھ اور صحابہ بھی چل رہے تھے چلتے چلتے راستے میں پانی کا ایک کارٹ آ گیا حضرت عمر اپنی اونٹنی پر سوار تھے وہ اونٹنی سے نیچے اترے موزے اتار کر اپنے کندے پر رکھ لئے اور اپنی اونٹنی کی نکل پکر کے اس گارٹ میں سے گزرنے لگے حضرت ابو عبیدہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا اے امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں موزے اتار کر کندے پر رکھ لئے ہیں اور اونٹنی کی نکل پکر کر اس گارٹ میں سے گزر رہے ہیں مجھے اس بات سے بلکل خوشی نہیں ہوگی کہ شہر والے آپ کو اس حالت میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کو سن کر فرمایا افسوس ابو عبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اسے ایسی سخت سزا دیتا جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو عبرت ہوتی ہم تو سب سے زیادہ ضلیل قوم تھے اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت ادا فرمائی اب جس اسلام کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمیں عزت ادا فرمائی ہم جب بھی اس کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں تو اللہ تعالی ہمیں ضلیل کر دیں گے تین باتیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو الحسن کئی مرتبہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تھے اور ہم گائب ہوتے تھے اور کبھی ہم موجود ہوتے اور آپ گائب ہوتے تین باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ آپ کو معلوم ہیں وہ تین باتیں کیا ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا ایک آدمی کو ایک سے محبت ہوتی ہے حالانکہ اس نے اس میں کوئی خیال کی بات نہیں دیکھی ہوتی اور ایک آدمی کو ایک آدمی سے دوری ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اس کا جواب مجھے معلوم ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی روح ازل میں ایک جگہ اکٹھی رکھی ہوئی تھی وہاں ایک دوسرے کے قریب آ کر ایک دوسرے کو ملتی رہی جن میں وہاں آپس کا تعرف ہو گیا ان میں یہاں دنیا میں الفت ہو جاتی ہے اور جن میں وہاں اجنبیت رہی وہ یہاں اس دنیا میں ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں یہ جواب سنگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بات کا جواب مل گیا دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کوئی بات بیان کرتا ہے کبھی اسے بھول جاتا ہے کبھی یاد آ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے حضرت علی نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشاعت فرماتے سنا ہے کہ جیسے چاند کا بادل ہوتا ہے ایسے دل کا بھی بادل ہوتا ہے چاند خوب چمک رہا ہوتا ہے تو بادل اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اندھیرہ ہو جاتا ہے اور جب بادل چھڑ جاتا ہے تو چاند پھر سے چمکنے لگتا ہے ایسے ہی آدمی ایک بات بیان کرتا ہے وہ بادل اس پر چھا جاتا ہے تو وہ بات بول جاتا ہے اور جب اس سے وہ بادل ہٹ جاتا ہے تو اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے دو باتوں کا جواب مل گیا تیسری بات یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کوئی خواب سچا ہوتا ہے اور کوئی جھوٹا اس کی کیا وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درافت کیا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں اس کا جواب بھی مجھے معلوم ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب انسان گہری نیند میں سو جاتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک چڑھا دیا جاتا ہے اور جو روح عرش پر پہنچ کر جاگتی ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے اور جو اس سے پہلے جاگ جاتی ہے اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے تو ناظرین یہاں پر بہت سارے لوگ خوابوں کی حقیقت کو مانتے ہی نہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا یہ بات ذہن نشین کر لی جائے خواب کا تسلیم کر لینا خواب کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا خواب کا تسلیم کر لینا کہ خواب کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا یا یہ غمان کرنا کہ خواب محض جوٹ اور منگرت ہے ایسا رویہ جہالت اللہ علمی کا رویہ ہے کیونکہ خواب کے وجود اور تصور کا انکار کر دینا کفر ہے اسی لئے خواب کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے اور خود چنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ارشادِ باری تعلیٰ ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شاعر رہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی عزت اور مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت اور شفاعت کی یا دنیا میں بھی نیک خواب کی صورت میں وقیزہ روحانی مشاہدات ہیں اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے ظلوے اور دیدار ہیں قرآن مجید کی تمام تفاصیر میں ہے بشارت سے مراد وہ نیک خواب ہے جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا کرتا ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جو شخص نیک خوابوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اچھا اور پسندیدہ خواب دیکھے وہ جس سے مناسب سمجھے بیان کرے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی برا خواب دیکھے وہ اس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اپنے تینوں سوالات کے جوابات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں ان تین باتوں کی تلاش میں کئی عرصے سے لگا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں نے مرنے سے پہلے ان کو پا لیا حضرت عمر کا اصول خلافت حضرت عبوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی وفات کے بعد ان کی تدفین سے فارغ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر مبارک کی مٹی ہاتھوں سے جاری پھر اسی جگہ کھڑے ہو کر بیان کیا اور اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے اور میرے ذریعے سے تمہیں ازمائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دو حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بعد آپ لوگوں میں باقی رکھا ہے اللہ کی قسم ایسے نہیں ہو سکے گا کہ میرے پاس تمہارا کوئی کام پیش ہو اور میرے علاوہ کوئی اور اس کام کو کرے نہ ہی ایسا ہو سکے گا کہ تمہارا کوئی کام میری غیر موجودگی میں تعلق رکھتا ہو اور میں اس کے کفائت کرنے اور اس کے بارے میں امانداری اکتیار کرنے میں کتاہی کروں اگر لوگ اچھے عمل کریں گے تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا اور اگر بڑے عمل کریں گے تو میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا اس واقعے کو نکل کرنے والے حضرت حمید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دنیا سے جانے تک پہلے دن کی بیان گردہ اپنے اس اصول کے خلاف نہ کیا ہمیشہ اسی پر قائم رہے نماز کا شوق جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نیزہ مارا گیا تو ان پر گشی تاری ہونے لگی کسی نے کہا اگر یہ زندہ ہیں تو نماز کے نام سے جتنی جلدی گھبرا کر اٹھیں گے اتنی جلدی کسی اور چیز کے نام سے نہیں اٹھیں گے لہٰذا کسی نے کہا اے امیر المومنین نماز ہو چکی ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہوش میں آ گئی فرمایا اللہ کی قسم جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں پانچ وقت کی نماز پرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ بکس میں لازمی کریں اللہ نگے بان